محمد روح نصر لیعلا رسولی الكریم یہ مضمون ایسا ہے سیرت کے بارے میں مجزد امیلت حضرت مولانا شرف علیتان میں صاحب رحمت اللہ علیہ سیرت ہی کتاب لکھتے تھا نشروطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نشروطیب کے اندر صرف احادیث کے ذریعے سے سیرت کو بیان کیا ہے حضرت مولانا شرف علیتان میں صاحب رحمت اللہ علیہ وہ نشروطیب لکھا کرتے تھے خود فرماتے ہیں کہ تاؤن کا مرض پھیل گیا ہندوستان میں اور اس وقت میں چودہ لاکھ اموات ہوئی تھی تاؤن کی وجہ سے اتنی اموات ہوئی تھی چودہ لاکھ اموات تاؤن کی وجہ سے ہوئی تو حضرت حنویر حمد اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نشروطیب جب لکھتا تھا تو اس میں ہر موقع پر آتا ہے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو درود شریف آتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی برکت سے اس دن وبا سے تھانا بہن میں کوئی نہیں مرتا تھا تو میں نے اس کو مستقل کر دیا اور روزانہ لکھتا تھا تو روزانہ کوئی انتقال تھانا بہن میں نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ تاؤن کی وبا ختم ہوگی میری کتاب چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی کتاب مکمل ہوگی اس وقت تا کوئی انتقال نہیں ہوا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں مصیبتیں ٹلتی ہیں ہمارے بزرگان دین کا تجربہ ہے حضر عائشہ فرماتی ہیں عمر کا ذکر کیا کرو عمر کا ذکر کیا کرو عمر کا ذکر کرنا میں عبادت سمجھتی ہوں جس کے صحابہ کا یہ حال ہے اس کے اصل کا کیا حال ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینہ العلم و علی بابوہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے دروازہ کا یہ حال تھا فرمایا میں سورہ بقرہ کی تفسیر لکھوا ہوں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوا ہوں تو ستر اونٹوں پر لاتی جائے گی سازت تھوڑا سا میں سنا دیجئے کہنے لگے آجر سوہو بیٹھے فجر کے بعد ترمیان میں کوئی موبائل فون نہیں آئے تھا ترمیان میں کوئی کھانے کا آرزہ نہیں تھا کھانے تو ویسی دو دو تین دن کے بعد کھاتے تھے ترمیان میں نہ کوئی پانی پینے کا تھا ہم جو ہم تو کمزور لوگ ہیں دو گھنٹے بولیں گے تو ترمیان میں پیاس لگ جائے گی کلا بند ہو جائے گا ان کی کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی فجر کے بعد بیٹھے مغرب ہو گئی ان کو بسم اللہ تابع اور اسم پورا ہوا تھا آگے بسم اللہ الرحمہ الرحیم بھی پوری نہیں ہوئی تھی تو واقعاً وہ لکھواتے تو یہ دروازے کا حال ہے تو پورے گھر کا کیا حال ہوگا میں دروازے سے گزرتے وقت اتنے طویل علوم چاہئیں تو اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم کا کیا حال ہوگا پیشے بتایا تھا کہ آپ کے کیا معاملات تھے آج بھی ایک اس میں سے ایک چیز آئی ہے بڑھ یہاں رکھا ہوا ہے چلیں چلو زبانی بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی یہاں تک کے سارے احوال ہو گئے تھے جب پیدائش ہوئی تو واقعات کیا ہوئے آج اس کا ذکر ہوگا چند ایک واقعات ہیں جو اہم ہیں بہت سی اور بھی چیزیں ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو کعبت اللہ اور کعبت اللہ کے علاوہ جہاں کہیں بھی بتھے سب ٹوٹ کے سجدے میں گر گئے عامر بن نفیل اور ورقہ بن نفل اور عبداللہ بن جہش یہ تینوں کعبت اللہ میں کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ کعبت اللہ لرز رہا ہے پہلے بت گرے بت گرنے کے بعد کعبت اللہ لرز نہ شروع ہو گیا سلزلہ ہے تین دن تک زلزلہ آج جائی رہا انہوں نے سمجھا کہ یہ بت جو ہے وہ زلزلے کی وجہ سے گئے ہیں تو ان تینوں نے مل گئے زید بن عمر بن نفل یہ ورقہ بن نفل اور عبداللہ بن جہش زید بن عمر بن نفل اور ورقہ بن نفل کتنوں بڑے آدمی تھے انہوں نے ایک بت کو اٹھایا اور سیدھا کھڑا کیا جیسے سیدھا کھڑا کیا تو وہ پھر پھر وہ سجدے میں چلا گیا پھر سر کے بل یوں سر کے بل یوں الٹا الٹا گرے اور سر کے بل گرے یہ تو آج تا کیسا نہیں ہوا تین دن تک کوشش کرتے رہے اس بد کو تین دفعہ کوشش کیا اس بد کو سیدھا کرتے پھر ایسی الٹا ہو جاتا تو انہوں نے اس کو اسی حالت میں چھوڑا اور نہ سمجھتے ہوئے کعبت اللہ سے باہر آگے کہ میں سمجھ میں نہیں آرہی کہ یہ کیا ہوا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تب ورقہ بن نفل یہ چیزیں بتائیں یہ تو یہاں کا حال ہے دوسری طرف جو ہے کس طرح کس طرح اس وقت سوپر پاور تھی کیسے سوپر پاور تھی کس طرح پرویز اس کے محل میں دربار میں آنے کے لیے دربار میں بیٹھنے کے لیے درباری بننے کے لیے جو پگڑی ہوتی تھی وہ کم سے کم ایک لاکھ درم کی ہونے چاہیے تھی سمجھے ایک لاکھ درم کی اب کپڑا زیادہ مہنگا لے گی تو چارہ ہزار درم دو جائے اب ایک لاکھ کیلئے کیا کرنا ہوتا تو اس کے اوپر وہ ہیرے جوائرات موٹی زبروج وہ سب جڑتے تھے خود کس طرح کیا تھا اس کے اپنا جو تاج تھا وہ ڈھائی من سونے کا بنا ہوا تھا ڈھائی من اس میں سونا ہوتا تھا ہیرے جوائرات الگ ہیں اس سے جو ڈھائی من سونا لگا ہے تو ہیرے جوائرات کتنے کلو کے لگائے گا کم سے کم دو تین کلو کے تو لگائے گا تو آپ سوچ رہے ہوں کہ وہ سر پر کیسے رکھتا تھا یہ بھی جواب ذہن میرا اس کی گزن بڑی مضبوط ہوگی تو یہ کوئی جواب نہیں ایک زنجیر لگی ہوتی تھی جو پیچھے رنگ تھا اسی رنگ کی زنجیر اس میں لگائی ہوئی تھی سونے کی زنجیر ہے روایت میں آتا ہے کہ وہ سونے کی زنجیر تھی سونے کی اتنی باریک زنجیر ہوتی تھی کہ جو دکھائی نہیں دیتی تھی وہ آتا تھا اور بیٹھ کے اس تاج کو اپنے سر پر فٹ کرتا تھا پھر ٹھک ٹھک وجہتا تھا تو دوسرے لوگ آتے تھے پھر سب لوگ چلے جاتے تھے ساتھے میں ووٹ کے اس کو ہٹاتا تھا وہ لام آکے پکڑتے تھے اس تاج کو تو سر پر آکے فٹ کرتا تھا سارے دعا کرتے ہیں اللہ ٹوٹ جانا آیا تو لوگیں مرے یہ کس طرح کا حال تھا جیسے ہمارے ہاں جمع مسجد ہوتی ہے ایسے جس کے دولت کا یہ حال ہو اس کے ہاں عبادت خانے آگ کے ہوتے تھے آگ جلتی تھی ان کی عبادت خانہ میں یہ آتش پرست ہوا کرتے تھے فارسی تھے کس طرح تو ان کے آتش قدوں میں آگ جلا کرتی تھی جو مسلسل ایک ہزار سال سے جل رہی تھی ایک ہزار پرست سے جیسے ہی آپ کی پیدائش ہوئی وہ ساری آگ بجھنا شروع ہو گئے اندن ڈالیں اندن آگ کو نہ پکڑے آگ اندن کو نہ پکڑے ڈالتے جائیں نئے آگ جلائیں وہ جلے اور اندن پہ جا کے بجھ جائے بڑے حیران بڑے پریشان بہت پریشان یہ کیا ہو گیا ایک ہزار پرست سے آگ جل رہی تھی انہیں ہمارا معبود مر گیا جن کو جس نے ہمیں پیدا کیا وہ مر گیا یہ ان کا ان کو شریف پریشان ہے دوسری تک کس طرح کے مال میں زلزل آیا ہے اور ایسا زلزلہ ایسا زلزلہ آیا اس نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا بڑا پریشان ہو گیا دوسری طرف سے اطلاعی کے نو شیروان نو شیروان نے ایسا محل بنایا تھا ایسا محل بنایا تھا کہ جس کی تعمیرات لاکھوں کروڑوں دینار میں تھی ایسی دینار میں تھی کہ آگے چل کے حارون رشید نے اس کو مکمل طور پر گرا کر نیا محل بنانے کا فیصلہ کیا تھا تو جو جو حساب کرنے والا تھا اس نے توڑنے کا جو خرچہ بتایا تھا وہ اس سے زیادہ تھا جو نیا اسی طرح کا بنایا جائے جو نیا بنایا جائے گا اس کا خرچہ کم ہے اس کو توڑنے کا خرچہ زیادہ ہے تو حارون رشید نے کہا کہ حارون رشید نے کہا بھی اس کو توڑ کے کیا کرنا ہے یہ بے اقار آگے بڑی تفصیل ہے کسی نے آگے کہا کہ آپ کیسے بادشاہ ہیں جو ایک دوسرے بادشاہ کے محل کو نہیں کرے گرا سکتے اس نے بنایا آپ گرا گرا دیں خیر حارون رشید کیا بچہ نہیں تھا برحال اس طرف جانا نہیں تو اتنا مضبوط محل تھا ایسے مضبوط محل تھا کہ سریعہ اور چونے لوگا اور چونے کا بنا وہ محل تھا وہ آج کا چونہ نہیں ہوئے اس طرح زمانے کا ایسا چونہ تھا جو کسی چیز سے نہیں کٹا تھا نہ چلتا تھا نہ آگ لگتی تھی نہ آندر سے آواز بیار جاتی جس سے ساؤنڈ پروف ہوتا ہے تو ایسا اس کا محل بنایا تھا اس کے محل میں ایسا زلزلہ آیا کہ وہ یوں دو ٹکڑے ہو گیا اس کے محل کے ساری چھتے یوں دو ٹکڑے ہو گئے ہیں یعنی کہ دو ٹکڑے سب دو ٹکڑے ہو گئے عمارت گری نہیں دو ٹکڑے ہو ایسے پھٹ گیا اس کا محل ایک ٹوٹنا ہوتا ہے ایک پھٹنا ہوتا ہے اس کا محل پورا ایسے پھٹ گیا ساری عمارتیں دو حصہ میں تقسیم ہو گئی اور ابھی بھی وہ ایسا مضبوط تھا ایسا مضبوط تھا کہ ان کی ٹوٹی ہوئی دیوالوں کو گرانے کا اتنا خرچہ تھا یہ ادھر سے دریائے ساوہ ایک بہت بڑا دریائے تھا یہ دریائے جو ہے ساری یہاں کی معیشت کچھ آیا کرتا تھا حضر ساوہ اچانک اچانک بلکل سوپ گیا بلکل سوپ گیا تو وہ کسرہ نے دربار لگایا جب کسرہ کا دربار لگا تو اس نے لوگوں کو بلایا اس نے بڑا کوشش کیا کہ میں اپنی گھورات کو چھپاؤں تو اس نے اپنی گھورات چھپائی لیکن اس سے رہا نہیں گیا اس نے کہا لوگوں میں بڑا خبر آیا وہ ابھی کیا ہو کہ رات کو جو زلزلہ آیا ہے تو زلزلہ تو آتا رہتے لیکن رات کے زلزلے میں مجھے ایسی دہشت محسوس ہوئی ہے کہ میں ابھی تک اس کی دہشت سے کام برا ہوں لگے لگے پاچھے سلامت ایک اور خبر ہے کیا کہ آج کی رات میں دریائے ساوا خوشک ہو گیا ہے کہا نو شیروان کا محل دو ٹکڑے ہو گیا ہے یہ کیسے ممکن ہے نو شیروان کا محل توڑنے کے لیے کم سے کم کم سے کم دو سے تین برس کا عرصہ چاہیے تھا وہ بھی چالیس پچاس ہزار کی فوج کو سیلیس پچاس ہزار کی فوج اس کو دو سے تین سال تک توڑتی رہتی تب ٹوٹتا ہے ایک رات میں ٹوٹ جائے تو اس کے اوپر کیسی دہشت سوار ہو گی تو کس طرح پہ دہشت سوار ہو گی یہ کیا ہے اور تیسرا تیسرا جھٹکا یہ اس کا اپنا تھا اس نے رات میں خواب دیکھا تھا ایسا بھیانہ خواب دیکھا تھا کہ اس کو خواب بھول گیا بھیانہ خواب دیکھا اور خواب بھول گیا چوتھا کس طرح سے دربار میں ایک بڑے درجے کا آدمی تھا یہ ابھی تو ایسی تحضیب ہوئی ہے کہ دینی مقتدہ جو ہے وہ ڈیگریٹ کیے جاتے ہیں پہلے زمانے میں دینی مقتدہ بادشاہ سے انچا مقام رکھتے تھے چنانچہ ابو یوسف نے حاظم نشید کو عدالت میں بلایا اور حاظم نشید کو کہا تم پیدا لاؤ گے تمہارے لئے کوئی سرخ کالی نہیں بیشایا جائے گا کیونکہ تم ایک مجرم کی عرصے سے آ رہے ہیں دینی مقتدہوں کو بادشاہ سے زیادہ مقام اور مرتبہ حاصل تھا تو کس طرح کے دربار میں کس طرح کے دربار میں موبیزان موبیزان ان کا دینی مقتدہ تھا جو ان کے آتش سب سے بڑا آتش پرست تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو ساری باتیں ہیں میں نے خواب دیکھا ہے بعضی روایتوں میں لکھا یہ خواب کس طرح کا اپنا تھا لیکن صحیح روایتیں موبیزان نے خواب دیکھا یہ موبیزان جو تھا یا موبیزان یہ دونوں الفاظ ہیں دونوں ہی ٹھیک ہیں موبیزان نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ جنگلی اونٹ ایک عام اونٹ ہے ایک جنگلی اونٹ وہ گھوڑوں کو ہنکار ہے اونٹ کا مزاج یہ ہے کہ اس کو اس کی اگر نکیل کسی چوزے کے پر میں آ جائے گی اور چوزہ چلنا شروع جائے گا تو چھوٹا سا چوزہ اب پورے اونٹ کو لیتا جائے گا اونٹ اس کے پیچھے چل دے گا اب اونٹ خود ہتایا جاتا ہے لیکن اونٹ کسی گھوڑے کو کیسے ہنکا سکتا ہے کہاں اونٹوں نے گھوڑوں کو ہنکایا اور ایسا ہنکایا کہ سارے کے سارے گھوڑے بھاگے کہنا لگے یہ چار خطرناک ترین واقعات ایسے خطرناک واقعات بڑے پرشن ہوئے کہنا لگے کہنا لگے حرموز کے دینی مقتدع جو سب سے بڑا ہے عبد المسیح اس کو بلاؤ وزت عیسیٰ آرہ السلام کا جانشین خاص ہے اس کو بلاؤ اس کو بلائا وہ آیا تو کہنا لگے ہاں عبد المسیح مجھے آج تمہارے علم کا امتحان لینا ہے اگر تم پورے آتے ہو تو یہ یہ نام ملے گا کہنا لگے بچہ سرامت آپ کا ایک بات بلند بات یہ ہے کہ مجھے جس چیز کا علم ہوا میں بتاؤں گا اس کا علم نہ ہوا تو میرے مامو ہیں جن کا نام ستیح ہے وہ آپ کو بتائیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے تم سوال پوچھو کہ سوال یہ تینوں چاروں واقعات ہیں واقعات بتائے کہ اس کا علم میرے پاس نہیں ہے لیکن میرے مامو ستیح ہے ستیح وہ اس کے بارے میں کوئی بہتر اور اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو ستیح جو ہے وہ بتائے گا کہنے لگا وہ وہ دوسرے عراقے میں رہتے ہیں مجھے وہاں جانا پڑے گا شنانچہ عبد المسیح اونٹ پہ سوال ہوئے وہ ستیح کی طرف گئے ستیح کون تھا ستیح میں نے آپ کو بتایا تھا عبد المطلب کو پانی ملا تھا عبد المطلب کو پانی ملا تھا پھر یہ لوگ سارا قصہ سنایا تھا سہرہ میں گئے تھے وہاں سہرہ کے اندر اپنے قبریں کھوڑ دی تھی ایک شامیہ عورت کے پاس شامیہ کاہنہ کے پاس شامیہ کاہنہ نے دو آدمیوں پر تھوپ پھینکا تھا ایک کا نام شق تھا دوسرے کا نام ستیح تھا تو یہ ستیح اس کا بھی جانشین ہے یعنی کہ اس کا بھی خلیف ہے اس کاہنہ کا بھی خلیف ہے دوسرا ایک اور سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا سب جرہا سمجھیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشن بن عبد المناف بن قسی بن قلاف بن لوی بن غالب بن فہر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن ندر بن نظار بن معد بن ادنان یہاں تک متفق انہلہ نصف ہے تو یہ کتنی پوشتوں پر چلے گی کتنی پوشتوں پر چلے گی ادنان جو تھے ان کی اولاد تھی معد ادنان کی زندگی میں معد معد کی اولاد کی لڑائی ہوئی نظار اور معد نظار کی دو تین اولادیں تھیں معد کی دو تین اولادیں تھیں تو نظار کی ان سب سے لڑائی ہوئی ویراست کے معاملات میں پیسوں کے معاملات کے اندر تو ان کے درمیان جس عالم نے فیصلہ کرایا تھا وہ عالم ستیخ تھا سمجھ رہے ہیں وہ عالم ستیخ تھا اور اس کی اس وقت عمر سات سو برس سے لگ ہوتی ہے ستیخ کی صرف اتنی شہرت کی بات نہیں اس سے آگے بھی بڑی خیران کن بات ہے ستیخ جو تھا اس کے جسم میں کوئی ہڈی نہیں تھی کوئی ہڈی نہیں تھی جیسے ہماری زبان ہوتی نے بغیر ہڈی گئے ایسے یہ گوشت کا لوتھرا تھا نہ مبازود تھے نہ اس کی ٹانگیں تھی اس کی گردن بھی نہیں تھی اس کا سر جو تھا یہ اسی گوشت کے دھڑ میں سینے کی جگہ پر تھا یہ گوشت کا پورا لوتھرا تھا جہاں کے جانا ہوتا تھا جیسے زبان کو ہم لپیڑ سکتے ہیں ایسے اس کو لپیڑ کی اٹھا کے لے جاتے تھے جہاں سے واپس آنا ہوتا تو ایسے کر لیتے تھے اس سے جب مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو اس کے جو اس کے صرف ایک ہڈی تھی جو کھوپڑی کی ہڈی اور یہ ہڈی بھی انتہائی نرم تھی دبانے سے پتہ چلتا تھا جیسے ہمارے ایک عام نرم ہڈی ہوتی یہ نا کھانے والی ایسے اس کے سر کی ہڈی تھی انتہائی نرم اس کے جسم میں صرف یہ ہڈی تھی سیدیہ سیدیہ جو تھے یہ یعنی کہ اس زمانے سے انہوں نے علم سکھا ہوا تھا یہ اس وقت تک چلتے آئے تھے اور سیدیہ جو ہے یہ اکیل آدمی نہیں تھا بلکہ اس طرح کا پورا قبیلہ گزرا ہے یہ صرف اکیلہ نہیں تھا عمر زلعار عمر زلعار یہ عمر ایک آدمی تھا اس کا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نائبین کے قریب تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو ملکہ بلکیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کو سنبھالا تو اس وقت یہ عورت کی حکومت کے معاملات نہیں تھے نہ اس وقت پڑھتے کے معاملات تھے اس زمانے کا دین اور مذہب کیسا تھا نبی کی بیوی کے بارے میں کوئی ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی مخالفت کا حضرت حضرت بلقیس نے سرطنت کا نظام سنبھالا حضرت بلقیس نے نظام سنبھالا تو جو عمر زلعار زلعزعار زلعزعار ان کا ایک لقب تھا زلعزعار کا مطلب ہے درانے والا درانے والا انہوں نے ایک قوم کو پکڑا ہوا تھا وہ قوم ستیح کی قوم تھی اور ستیح اس میں سے کسی طرح بچ گئے تھے اور باقی قوم کو وہ لوگوں کو ڈرانے کے لئے استعمال کرتے تھے وہ یادا کوئی مسئلہ نہیں باتا تو ان کے ساتھ چھوڑ دیتے تھے وہ پوری کاٹ ڈرکتا تھا مجھے یہاں سے نکالو آتنگی بلا لگی میرے نا کہتا ہے مجھے یہاں سے نکالو میں سب کچھ بتاتا ہوں تو اب یہ نہ بات کرتے نہ چلتے نہ پھیرتے بس پڑے رہتے اور یوں دیکھ رہے ہیں بات کرتے ہیں تو تو خیر اسی تھی اس نسل میں سے تھا یہ میں نے ساری کہانی اس لئے سنائی تاکہ کسی کوئی یقین آیا شک نہ رہے کہ بھی یہ کہان سے سنا رہے آج ساتھ ہم نے سنانے خیر یہ کتاب ہمیں لکھا ہوئے تو ستی جو تھے یہ جب عبد المصیح پہنچے تو ستی قریب المرگ تھے انتقال ہونے والا تھا انہوں نے ستی کو سلام کیا تو وہ آلت نظام میں تھے تو کوئی جواب نہیں دے ان کو سمجھ میں نہیں آیا ان نے اس کی ہڈی کو رگڑا اور دو تین اشار پڑے جس سے اس کو ہوش آئی ان کو ہوش میں لانے کا طریقہ کچھ بھی نہیں تھا سوائے ان کے اوپر پانی ڈالا جائے ان کو لپیٹ کے پانی میں ڈال دے تھے تب ان کو ہوش آتی تھے ورنہ ہوش نہیں آتی تھے تو ستی کو ہوش آیا کہہ لے ہیں عبد المصیح آیا ہے کہاں عبد المصیح آیا ہے کہا اچھا لگتا ہے کہ در ایساوہ خوشک ہو چکا ہے لگتا ہے کہ بادشاہ نے وہ بیانت خواب دیکھ لیا جس کو وہ بھول چکا ہے لگتا ہے کہ موبیزان نے وہ خواب دیکھ لیا کہ گھوڑے گھوڑے اونٹوں سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں اور بکھر رہے ہیں سمجھ لو کہ اسے والا نبی آ چکا ہے سمجھ لو اسے والا نبی آ چکا ہے اب اس کی حکومت ہوگی اس کے مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا بجھو جو اس کا ہمیتی ہوگا وہ کامیاب ہوگا جو اس کا مخالف ہوگا نقام ہوگا اور یہ کہتی ان کا انتقال ہو گیا وہ صرف اس خبر کو دینے کے لیے زندہ تھے یا کس وجہ سے زندہ تھے کوئی ایسی بات نہیں تو جب یہ قصہ سارا اس میں جا کے قصرہ کو سنگایا تو کس رہے ہیں اندازہ لگا ہاں یہ پیشنگوئی آنی تھی اس کو اندازہ نہیں تھا یہ پیشنگوئی کیسے آئی کہ یہ پیشنگوئی آنی تھی اس پیشنگوئی کے آنے کے بعد چودہ نسلیں ہماری ہوں گی چودہ نسلوں کے بعد ہماری حکومت ختم ہو جائی گی چنانچہ چار اس نے سمجھا کہ چودہ نسلوں کا مطلب ہے کہ ڈیڑھ سدی تو ہماری ہے ایک بات سے کم سے کم دس سال تو حکومت کرے گا تو ایک ڈیڑھ سدی ہماری ہے ایک سو بچہ تو مزے کرو ایش کرو کوئی فکر کرنے کی بات نہیں لیکن اس کے مزے ایش سارے ایک طرف ہو گئے چار سال میں دس بھگت گئے چار سال میں دس بھگت گئے باقی مزید چار آئیتوں حضرت عثمان حضرت عمر کا انتقال ہوا حضرت عثمان کے بعد سارا کسرہ بھی نیستہ نابود ہو چکا تھا تو برحل یہ چیزیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں جب یہ اس طرح کی پیشن کوئی ہیں یہ تو بہت سے واقعات ہوئے جس سے کسرہ نے بہت ڈرنا شروع کر دیا اس کا ایک گورنٹ تھا یا اس کے بعد کا بادشاہ تھا اس کا لطبتہ ذو اکناف دو کندوں والا دو کندوں والا اس لیے کہتے تھے کہ وہ عربوں کا دشمن بن گیا تھا کہ یہ ہماری سلطمت کو ختم کریں گے یہ ہماری عزت کو ختم کریں گے ہماری جن کی عزت کو ختم کرتے ہیں تو جو بھی عرب اس کو ملتا تھا تو اس کے دونوں کندے کاٹ دے رہا تھا دونوں کندے کاٹ دے تھا دونوں کندے کاٹ کے پھر اس کو اس کو ختم کرتا تھا تو اس بادشاہ کرنم تھا سابور تو ایک مضطبہ اس نے کسی علاقے پر حملہ کیا تو وہاں پہ ایک بڑھا بابا بچ گیا وہیں پر رہے گیا باقی سارے پھاگ گئے اس کیس طرح کا مقابلہ تو کوئی تر نہیں سکتا تھا تو وہ سابور نے اس کو پکڑا تھا تو کیوں نہیں بھاگا کہا مجھے بتا تو یہ مقابلے کیوں کر رہا ہے کہا اس لیے کہ تمہارے اندر ایک شخص آئے گا اسے والا اسا والا جو پیدا ہو چکے ہیں وہ ہماری سلطنت کو ختم کرے گا ہم نے کہا آپ بتاؤ یہ جو پیشن کوئی ہے یہ سچا یا جھوٹ ہے لگا سچا ہے کہا تم کیوں نہیں سمجھتے یہ جھوٹ ہے اگر جھوٹ ہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اگر سچ ہے تو تمہیں چاہیے کہ ابوں سے دوسری لگو کہ ان کو عزت دو تاکہ جب یہ بڑے بنیں گے تو یہ تمہیں عزت دیں اس کو بات سمجھ میں آگئے تو کسرہ نے عرب کے مخالفت کرنا چھوڑ دی یہاں تک بات وہ ہوگی تقریبا مکمل ہوگی کہ آپ ﷺ کی پیدائش کے ساتھ کونٹوں سے بڑے واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد آپ ﷺ پیدا ہوئے پیدا ہونے کے بعد آپ ﷺ نے کوئی کلام نہیں فرمایا یہ ایک بات مشہور ہے کہ آپ ﷺ نے کلام فرمایا الحمدللہ سبحان اللہ بکرات اللہ یہ کلام آپ نے فرمایا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گود میں کلام نہیں فرمایا بازری روایتوں میں آپ نے پیدا ہوتے ہی الحمدللہ کہا تھا تو یہ بھی کوئی کلام نہیں ہے پیدا ہوتے ہی بہت سے بچوں نے کلام کیا ہے تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام ذکر نہیں فرمایا بہت سے لوگیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے وقت ہی کلام کیا تھا ابن جریج رحمت اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے ان کے بارے میں ایک بچہ ہے واقعہ یہ ہوا تھا ابن جریج رحمت اللہ علیہ کا کہ یہ بڑے عصددار بڑے دیندار انسان مشہور تھے تو ان کے حاسدین بہت زیادہ تھے کہ لوگ ان خدمت کرتے تھے اور ان کے آگے پیچھے رہتے تھے تو حسد ہوتا تھا حاسدین کو حاسدین نے کیا کیا انہوں نے ایک فائشہ عورت کو پیسے دیئے فائی پیسے لے اور اس کا مو کالا کرنا اس کے ساتھ مو کالا کرنا پھر ہم اس کو بدنام کرائیں گے فائشہ عورت آئی ان کے پاس جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا روح بھی ایسا ہوتا ہے ان کے پاس آکے سب کچھ بھول گی بڑی پریشان ہوئی برگلانے کی کوشش کی وہ برگلائے نہیں بڑے وہ تو بڑے اللہ والے تھے زائد متقی پریشان تھے وہ وہاں سے اٹھی اور اس دین تو لے کے گئی تھی اندر کی شہوت تھی وہ شہوت مر ہی نہیں جا کے گئی اپنے چڑواہ تھا اپنے علاقے کا اس سے جا کے زنا کروا ہے اسے زنا کرا کے کھر چلی جب وہ بچے پیدا ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ابن جریج کا ہے ابن جریج رحمت اللہ لے کر تو وہ آئے ابن جریج کے پاس اور مارنا شروع ہو گئے تو سارے محلے والے مار رہے ہیں یہ بڑا آپ اجزائے سن رہے ہیں بڑا لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے بڑا لوگوں کو ایسا تر رہے ہیں یہ تو ایسا ایسانی ہے اور ایسا کتنا فوش آدمی ہے بتا نہیں کتنوں کے ساتھ کیا آج یہ بھس گیا ہے وہ لوگ سمجھ رہے تھے واقعاً یہ یہ ہمارے چنگل میں آگیا ہے اور دوسری طرح ابن جریج نے کہا بھی تم مجھ سے تو پوچھو کہا تو بتا کہا جاؤ اس بچے سے پوچھ لو تو وہ گئے اس بچے سے پوچھنے آہ تو کس کا بیٹا ہے کہا میں فلان چرغاہیتا بیٹا ہوں تو یہ وہیں کہ رہے ہیں رونا شروع کر دیئے ابن جریج شاہ کے پاؤں پکھڑ کے معافی مانگئے پھر تفصیل ہے واقعے لئے بس یہ مجھے اتنا سنانا مقصود تھا کہ پیدائش کے وقت بچوں نے کلام کیا ہے ابن عربی رحمت اللہ نے خود خود ایک مجلس میں موجود تھے اب اپنے گھر کی مجلس میں تھے خود فرماتے ہیں کہ میں نے میں نے کوئی چھینک ماری یا کوئی حاملہ عورت تھی اس نے چھینک ماری اور الحمدللہ کہا تو اس کے پیٹ سے آواز ہے یا حمد اللہ پیدائش سے پہلے کئی بچے بولے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیدائش سے پہلے بولے ہیں حضرت نوہ علیہ السلام تو حضرت نوہ علیہ السلام کی پیدائش غار میں ہوئی تھی ماں کو تکلیف ہوئی تو ماں غار میں چلی گی حضرت نوہ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت نوہ علیہ السلام کو چھوڑ کر ماں کو کسی آرزے کے تحت جانا پڑا تھا حضرت نوہ علیہ السلام کو دیکھ کے نہ خبرار رہی ہیں رو رہی ہیں پتہ نہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے کوئی مسئلہ تھا کچھ ہو نہ جائے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زبان دے کہ امی آپ تسلی سے جائیے اللہ تعالیٰ میری حفاظت کریں گے یہی کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں لٹایا لٹا کے پانی میں چھوڑنے لگے تو حضرت موسیٰ اٹھ کے بیٹھ گئے اٹھ کے کہا یا امی لا تخف من فرعون وعملہ اے میری ماں فرعون اور اس کے عمل سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ معنا ویحافظنا اللہ ہمارے ساتھ ہیں اللہ ہماری حفاظت کرنے والے ہیں یہ کہا اور ماں کو بھیج کیا ماں کو تسلی ہوگی کہ اللہ اس کی حفاظت کریں گے تو ایسے بہت سے بچے بولے ہیں فرعون کی باندی تھی اس کو فرعون نے آگ میں ڈالا کہ تو موسیٰ پر ایمان لے کر آ رہی ہے تو ترمیزی شریف میں بڑا تفصیل واقعہ لکھا ہے تو فرعون کی باندی کے دو بچے اس کی گود میں تھے ایک کو اٹھا کے اس نے آگ میں ڈال دی اس کی چیخیں مارنا شروع کرتے ہیں پھر دوسری سمیت اس کو ڈالنے لگے تو یہ ایک حبر آئی پریشان ہوئی میرے ہوئی یہ معصوم بچی کا کیا حل ہوگا تو بچی کو اللہ نے زبان دی اما کیوں پریشان ہوتی ہے دیکھیں ہم ان قریب اللہ کے پاس جانے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے تشریف لے جا رہے تھے اور آپ فلسطین آئے آپ نے بیت المقدس میں جو رکت نماز تمام انبیاء کو پڑھائی کے اوپر جانے لگے تو دیکھا کہ وہاں سے آسمان کی طرف ایک نور جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے تو حضرت جبریل نے سنایا کہ فیرون کی باندھی کے ساتھ یہ ہوا تھا تو یہ مجھے ایسے ہی ہم پر یاد آگیا ہے بہت سے ایسے واقعات ہیں تقریباً روایات میں سولہ بچوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے پیدا ہوتے ہی کلام فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کو ظاہر کرنے کے لئے اور دودھ پیتے شیر خوار بچے نے کلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کی شہادت دینے کے لئے ایک شیر خوار بچے نے اعلان کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گہوارے میں کلام نہیں فرمایا یہ پر یہ بہت میں مقصود تھا پھر تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی پیدائش ہوگی پیدائش کے بعد کے سارے احوال میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد عبد المطلب نے ساتھویں دن آپ کا نام بعضی روایت میں میں قیسم رکھا قیسم بعضی روایت میں قیسم خوف دو نکتوں والا سا اور نیمی قسم قسم قیسم نہیں قسم آپ کا نام بکھا اور پھر دو دن کے بعد نام تبدیل کر دیا لیکن یہ کوئی مطبور روایت نہیں ہے صحیح روایت یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی عزت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھ دیا تھا اس کی وجہ ایسے بنی محمد بن عدی رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے لگے کہ ہم چار لوگ ایک سفر میں گئے تو وہاں پر ہم سہرہ میں کوئی منزل بنی ہوئی تھی وہاں پر ایک راہ پر کنیسہ تھا وہاں پر ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو راہ بندر سے نکلا تھا تم لوگ کوئی اور زبان بولنے والے ہو تم کہاں کے ہو کہ لیکن ہم بنی تمیم کے ہیں کہ بنی تمیم وہی جو مذر سے ہے کہاں مذر سے وہی وہی بنی تمیم کہاں وہ تمہارے ہاتھ تو ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا جس کا نام محمد ہوگا اور اس امس کا نبی بنے گا اور سارے عرب کا غلبہ پائے گا کہ لگے ہم نے سوچ لیا کہ ہم اور ان چاروں کی بیویاں حمل سے تھیں تو ہم نے سوچ لیا کہ ہمارا جو بھی بیٹا ہوا اس کا نام محمد رکھیں گے یہی اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا تھا تین بندوں کے ساتھ کہ وہ بادشاہ کے پاس کیا اور بادشاہ نے کہا تو یہ متعدد واقعات بھی ہو سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ایک سچا اور دوسرا جھوٹا ہے متعدد واقعات ہو سکتے ہیں تو ان چاروں کا نام محمد تھا لیکن سولہ لوگ ایسے لکھے ہیں جن کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا ساتھ میں محمد تھا لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ محمد صرف آپ ہی کا نام تھا ایسا نہیں ہے جیسے حضرت یعجی علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ ان کا جو اللہ نے نام رکھا تھا وہ نام پہلے کسی کا نہیں تھا لیکن محمد جو نام تھا اس کے ساتھ میں رکھیں ریکارڈنگ ریکارڈنگ پہت ہو رکھیں تو جو محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی دوسروں کا نام تھا لیکن یہ کیا ہوا دیگر آسمانی کتابوں میں بھی اللہ تعالی نے محمد نام رکھا ہوا تھا دیگر بہت سی کتابوں کے اندر آسمانی کتابوں کے اندر اللہ تعالی نے ایک روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا تو اس کی امتی سو برس اس نے سو برس میں ہر دن گناہ کیا تھا کیا گناہ کیا تھا تفصیل نہیں ہے ہر دن گناہ کیا تھا اور لوگوں میں وہ اتنا بدنام تھا کہ جب اس کے انتقال ہوا انتقال کے بعد لوگوں نے اس کو روڑی میں پھینک کیا کہ ہم اس کا نہ جنازہ کریں گے نہ کفند فند کریں گے نہ زمین میں دبائیں گے لوگوں نے یہاں تک کر دیا تو حضرت موسیٰ کو وحی نازل ہوئی آپ اس کو روڑی سے نکلوائیے اور آپ اس کو سبادہ سے نکلوائیے اور آپ اس کا جنازہ پڑھیں اور اس کو عزتدار طریقے سے دفن کریں کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے لادلے نبی تھے کہ لگے یا اللہ یہ تو بہت جگہ گناہدار ہو رہی سے اللہ تعالی نے جواب میں فرمائے موسیٰ تیری کتاب تورات میں جگہ جگہ پر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے جہاں پر محمد کا نام آتا تھا یہ شخص اس کو چونتا تھا اس کو محبت سے دیکھتا تھا جو محمد کے نام کو محبت سے دیکھے ہم اس کو بدنام نہیں ہونے جاتے ہیں حضرت آمینہ کو خواب آیا تھا میں نے اس کا ذکر کیا تھا حضرت عبد المطلب کو بھی خواب آیا اس بچے کا نام محمد رکھنا یہ چیزیں بھی تھی چنانچہ ساتویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا اور محمد کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے یہ ضعیف روایت ہے قیامت کے دن ضعیف روایت قابل قبول ہے دو ہزار کے بعد چند ایک لوگوں نے کہا ہے ضعیف روایت قابل قبول نہیں ہے باقی دو ہزار سے پہلے ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ ہو یا جابر دامانی ہو یا پھر یا پھر بڑے بڑے جابر دامانی میں تو انکار کیا تھے ابتداء میں اور اس کے علاوہ بڑے بڑے علماء ناصر بن البانی کیوں نہ ہوں ان سب نے کہا ہے ابن تینیہ کیوں نہ ہوں یہ سب مانتے ہیں ضعیف روایت قابل اعتبار ہوتی ہے ہاں اس کے مقابلے میں اگر صحیح روایت آ جائے تو پھر ہم صحیح روایت کو ترجیح دیں گے ضعیف روایت کو ہم اس وقت نہیں مانیں گے لیکن ضعیف روایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط حدیث ہے ضعیف روایت کا مطلب ہے درمیان میں کوئی سخم کمزوری آ گئی ہے تو اس کے قبولیت کی شرائط ہیں ایسی نہیں ہے کہ ویسے ہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کلام کو ہم کیسے منع کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ضعیف روایت میں بتا رہا ہوں قیامت کے جن اللہ فرمائیں گے اے محمد اٹھو اور جنت میں چلے جاؤں تو جس جس کے نام کے ساتھ محمد رکھا ہوگا جس جس کے نام کے ساتھ محمد لگا ہوگا وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے اور جنت کی درد جائنے لگیں گے تو اللہ تعالی اللہ تعالی فرمائیں گے جو جنت کی درد جائے اور میں اس کو رکھوں یہ میری رحمت کو گوارہ نہیں تم سب دی چندت میں چلے جائیں ہمارے صحیح جی مولانا درمان میمن صاحب دامت پر گاتا ہوں انہوں نے بقائدہ اپنے شنافتی کارڈ کے اوپر اپنے نام کے ساتھ محمد لگوایا اور اپنے اپنے سائن کے اندر محمد کا سائن لازمی کرتے ہیں محمد ابت الرحمن میمن کو جوڑ دیتے ہیں محمد کو لازمی لگاتے ہیں کہ تو میں اس رئیف روایت کی وجہ سے کہتا ہوں شاید کہ میرا بھی پیڑا پار ہو جائے شاید کہ اللہ فرمائے تو میں بھی اس وقت کھڑا ہو جاؤں کہ جو میں نے آپ کو روایت سنائیے یہ جو محمد کے نام کو چھوما کرتا تھا یہ حولیت الاولیاء ابو نحیم باب بن منبع اس سب کے اندر ارائت ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ دیگر کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا اور بعض روایت میں ہے کہ احمد تھا آپ کا نام دیگر کتابوں میں تو محمد ہو اور احمد ہو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے محمد کا مطلب ہے جس کی تعریف کیا ہوا تعریف کیا ہوا سفیان بن مجاشے سفیان بن مجاشے یہ کسی بستی سے گزر رہے تھے تو ایک بہت بڑی عالمہ وہاں کھڑے ہوگے تقریر کر رہی تھی وہ کہہ رہی تھی عزت والا عزت والا ہوگا جو اس کا ساکھی ہوگا ذلت والا ہوگا جو اس سے دور ہوگا تو سفیان کھڑے ہوگی اس کے بارے میں باتے کر رہی کہا وہ عصا والا نبی عصا والا نبی وہ آگیا ہے جو اس کا ساکھی ہوگا ابھی نہیں وہ کون ہے اور کہاں ہوگا کہا وہ عرب میں ہوگا اور وہ پیدا ہو چکا ہے کہا اس کا نام کیا ہوگا کہا مجھ سے اور کوئی سوال نہ کرنا بس یہ آخری سوال ہے مجھے آسمانوں کی قسم آسمان کے ستاروں اور فرشتوں کی قسم اس کا نام محمد ہوگا یہ کہہ کر وہ اندہ چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساتھویں دن محمد رکھا اور یہ ایسا نام ہے ایسا نام ہے اس کا سارا وزن لفظ اللہ سے ملتا ہے لفظ اللہ میں جتنے الفاظ ہیں اتنی الفاظ محمد میں لفظ اللہ میں تشدید ہے محمد میں بھی تشدید ہے لفظ اللہ میں لام دو مرتبے آ رہا ہے محمد میں میم دو مرتبے آ رہا ہے لفظ اللہ کا جو وزن ہے وہی محمد کا وزن ہے اور اللہ تعالی نے اپنے نام کے ساتھ محمد کے نام کو ہت جگہ جوڑا ہے چاہے آزان ہے چاہے نماز ہے چاہے کچھ ہے چاہے قربانی ہے چاہے نفل ہے تو نماز نہیں ہوگی ہے نماز نہیں ہوگی ہے اس سے آگے درود و سلام الگ داخل کیا ہے تو اللہ تعالی کو یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہت خسند تھا یہ الگ بات ہے کہ یہ نام دوسروں کا بھی تھا تو ہم زبدستی ہاں پر فضیلت اور فقیت ثابت کریں یہ جب روایات اور حادث میں نہیں ہے اور دوسری بات ہمارے نبی اس فضیلت اور فقیت کے موتاج بھی نہیں کوئی موتاج بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی خصوصیات اور اتنی جاتا اتنی لاکھوں ہیں کہ گنی نہیں جا سکتی تو ضروری ہے کہ ہم اس انفرادیت تو بھی اس میں شامل کریں گے تو یہاں تک بات ہوگی اس کے بعد اس میں بہت سی روایت ہے بہت تفصیلات ہیں بس آج اتنا کافی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاحت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس فضی ہے دودھ پیا دودھ پین میں حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاق میں تین عورتیں ایک ہی گھر کی ان تینوں کا نام آتے کا تھا تینوں کا نام آتے کا عرب میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی نام کئی لوگوں کا رکھ دیتے ہیں ہمارے ہم تو یہ نہیں ہوتا وہ پہ ایک ہی نام کئی لوگوں کا رکھ دیتے ہیں جیسے ایک آدمی کے چار بیٹے تھے ان چاروں کا نام محمد رکھ دیتے ہیں محمد اول محمد ثانی محمد ثالث محمد رابے چار بیٹے تھے چاروں کا نام یوسف رکھ دیتے ہیں یوسف اول یوسف ثانی مارے ایک استاد سے ان کی چار بیٹے تھے چاروں کا نام یوسف یوسف اول یوسف ثانی یوسف ثالث باری باری ہوئے نہیں ایک اٹھے ہوئے تو ایک ہی نام جاروں پہ ٹھو گئے ہیں چاروں کے نام یوسف اول یوسف ثانی یوسف سالیس یوسف رابر میں نے کہا کہ میرے بچے خوبصورت بہت ہیں تو برحال تو یہ ایک اور حدیث یاد آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا بیٹا ہو اور وہ اس بیٹے کا نام میری محبت کی وجہ سے میرے نام پہ رکھ دے میں اور وہ جنت میں اکٹھے ہوں گے وہ دونوں میرے ساتھ جنت میں اکٹھے ہوں گے باپ اور بیٹے تو صرف محمد نام رکھنا یہ پڑا پسندیدہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت حدیث قدسی ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم مجھے میرے جلال کی قسم جس کا نام محمد ہوگا میں اس کو جنت میں ضرور پھیجوں گا تو اپنے نام کے ساتھ محمد لگانا چاہیے بھئی اور فخر کے ساتھ لگانا چاہیے اور صرف محمد بھی نام رکھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں ایک مجھے چیز سمجھ میں آئی ہے میں نے اپنے بزرگان ادین کو بھی دیکھا انہوں نے بھی اس کا تجزیہ کیا کہ ان تین لوگوں نے جو بادشاہ کے پاس کیے تھے اور سراہت سے چار لوگ ملے تھے ان چاروں نے تہیہ کر لیے کہ جو بیٹا ہوگا جو ہوگا اس کا نام میں محمد رکھوں گا تو ان چاروں کے بھی بیٹے ہوئے اور ان تینوں کے بھی بیٹے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے فرمایا تھا کہ جب حمل ہو حمل کے بارے میں یہ پکہ ارادہ کر لو یہ سوچ لو کہ جو بھی ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گا تو بیٹا ہی ہوگا اگر یہ سوچ لو کہ اس کا نام محمد رکھنا ہے تو انشاءاللہ بیٹا ہی ہوگا یہ اشہاد ان واقعات سے ہوتا ہے انہیں کے دلیلی ان واقعات سے پکری جا سکتی ہے ضروری نہیں کہ ہو لیکن آج تک میرا مشاہدہ یہی آیا میں نے جس کو بتایا اور جس نے یہ نیت کی ہے الحمدللہ اس کے ہاں بیٹا ہی ہوا ہے جس کے ہاں بھی ہوا ہے تو آپ بھی کر کے دیکھیں میدان آپ کے سامنے ہے کوئی بات رہے تو نہیں ہی نہیں اب عبداللہ بھائی نہیں سوچنا پہلے شادی کو رہو بھی نہیں موسیقی